مجھے خوشی اس بات کی کہ آج میں ایک بھگینا جی جو پور مخیمنتی رہے کہ ان میں منتی رہے ان کے پریوارے کارکر میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملنا ہے گجرات کئی بار اور کئی موقعوں پر میں آیا ہوں گجرات کی دھرتی نے ہمیشہ سندیز دیا ہے راشپیتہ مہتمہ گاندی جنہوں نے جنم لیا تھا یہاں پر اور آج بھی یمنا کے کنارے لوگ جا کر کے سہتہ ہنسہ کے لیے سنکلپ لیتے ہیں اور وہیں کش بھگوان نے جہاں جنم لیا تھا یمنا کے کنارے اور آخری سانس یہیں گجرات میں لی یہ جو رشتہ ہے وہ تبدیس سے یمنا کا راشپیتہ مہتمہ گاندی جی سے اور کش بھگوان سے کہ جہاں راشپیتہ مہتمہ گاندی نے جنم تو گجرات میں لیا تھا لیکن آج یمنا کے کنارے انہیں یاد کرتے ہیں لوگ سنکلپ لیتے جا کر کے وہیں بھگوان کش نے جہاں جنم لیا تھا یمنا کے کنارے اور انہوں نے آخری سانس ہی گجرات میں لی تھی یہ رشتہ یمنا کا اور تبدیس واسیوں کا ہے ست اہنسہ کا نعرہ راشپیتہ مہتمہ گاندی نے دیا اس راستے پہ بھارت چلا اور بھارت کو آزادی ملی آزادی کے ساتھ ساتھ راجنیتک لوگوں نے اپنے جیون میں اتارا ست اہنسہ اور ست اگرہ کا راستہ اپنایا لیکن جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سہکار دیش میں آئی اور خاص کر اتب دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی ست بھول چکی ہے وہ ست کے راستے پر نہیں ہیں اور اہنسہ کا راستہ بللو جڑنے لے لیا گاندی کے دیش میں اہنسہ کا راستہ ہی جس کا بللو جڑنے لے لیا اور پھر ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس اور گجرات میں اگر یہ بات ہم پوچھیں گجرات کے لوگ تو میں سانتا ہوں اور خاص کا ردیوگ پتی یہاں کے کئی بار مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس ہے چھاپا ان پر نہ پڑے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے تو گجرات کے لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں اور انکم ٹیکس ای ڈی سی بی آئی میں نے ایک بار کہا کہ ای ڈی ہے ایکزامنیشن ڈیموکرسی آپ کو اس پریچھا سے گجر نہیں ہوگا کم سے کم بی جے پی کانگریس کے راستے چل لئی ہے اس دیش میں جو پرمپرہ کانگریس نے ڈالی تھی اسی راستے پہ بھارتی جنتہ پارٹی چل لئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کوئی نیا کام نہیں کر رہی ای ڈی سی وائی انکم ٹیکس سے چھاپے مارنا اور جو لوگ چھاپا مارتے ہیں وہی حصر ہوگا جو کانگریس کا ہوا ہے اگر آج یہ چھاپا مار رہے ہیں تو کھل بی جے پی کے بھی نام لینے والے لوگ نہیں بچیں گے لیکن تیجس بھی یادوں کو جس طریقے سے آج سی بی آئی نے سمجھ دیا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھیں سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس یہ سب سرکار کے سارے پہ کام کرتے ہیں اسی لئے میں نے کہا آپ تو سینئر جنرلسٹ ہیں پتکار ہیں یہ بی جے پی کانگریس کے راستے ہیں اسی راستے پر بی جے پی ہے تو بی جے پی کون سن نایا کام کر رہی ہے اگر کانگریس آج زمین پر پہنچ گئے تو کل بی جے پی زمین پر پہنچے گی یہ کام ہمارے نہیں ہیں یہ کام سرکار کے ہیں سرکار ملی رہتی ہے کئی بار کئی بار سرکار ملی رہتی ہے سرکار ایسے فیصلے لیتی ہے اور نومنیشن جیل سے ہوا وہ سرکار بی جے پی کی تھی سماجوادی پارٹی جب بائی لیکشن لڑ رہی تھی مکہ منتری اوپ مکہ منتری کے خلاف تو بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ اس جن کا نام آپ نے لیا ان سے ملے ہوئے تھے